ہلو دوستو نمسکار آداب ستشریہ کال میں ہوں کامر پریت سنگھ اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکی انجینئر چینل دوستو آج ہم بات کریں گے کیا جو فی میلز ہوتی ہیں ان کا سیکس کے دوران سمبھوگ کے دوران ڈسچارج ہوتا ہے یا وہ ویسے ہی سیٹسفائے ہو جاتی ہیں تو اگر آپ کو لگے ویڈیو چیز کو لائک اور شیئر ضرور کریں چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور بیل کا ایک آن تو ضرور دبا دیں آج کا ویڈیو شروع کرتے ہیں بین اگر ٹائم خارب کیے ہوئے بین اگر ٹائم ویسٹ کیے ہوئے تو دوستو جب کوئی دو میل اور فی میل آپس میں سمبھوگ کرتے ہیں تو میلز کے دماغ میں خاص طور پر یہ بات رہتی ہے کہ کیا وہ اپنے فی میل پارٹنر کو سیٹسفائی کروا پائے ہیں یا نہیں کروا پائے یہ بات ستہ ہے کہ جو فی میلز ہیں ان کا بھی ڈسچارج ہوتا ہے لیکن یہ پوری سٹیٹمنٹ نہیں صرف پچیس سے تیس پرسنٹ ایسی فی میلز ہوتی ہیں جو ڈسچارج تک پہنچ پاتی ہیں باقی فی میلز کا ڈسچارج نہیں ہوتا لیکن اس کا یہ قطعے مطلب نہیں کہ جن فی میلز کا ڈسچارج نہیں ہوتا وہ سیکشولی سیٹسفائی نہیں ہوتی سو کی سو پرسنٹ فی میلز فنگر سے اپنے کلیٹورس کو ہلا کر ڈسچارج کر سکتی ہیں لیکن سیکس کے دوران صرف 25 سے 30% فیمیلز کا ہی ڈسچارج ہوتا ہے لیکن میلز کو یہ دماغ پر بوجھ کتائے نہیں رکھنا چاہیے کہ اگر ان کے فیمیل پارٹنر کا ڈسچارج نہیں ہوا تو وہ سیٹسفائے نہیں ہوئی اگر آپ کو سمبھوگ کرتے وقت 5 سے 6 منٹ لگتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ 90% چانسز ہیں کہ آپ کے فیمیل پارٹنر سیٹسفائے ہو گئے ہوں گے ایسی بہت کم فیمیلز ہوتی ہیں جن کو بہت زیادہ سمیں لگتا ہے تو وہاں پر پھر جو میل پارٹنر ہیں ان کو اپنے ٹائمنگ کو بڑھانے کے لیے یا تو کوئی دوا کھانی چاہیے یا اپنی خوراک پر دھیان دینا چاہیے آگے آپ کی مرضی ہے اگر آپ کو لگے ویڈیو اچھی اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور بیل کا ایکن تو ضرور دبا دیں تب تک کے لیے شب با خیر نمشکار ون دے ماترم